اسلام علیکم تو دوستو روزانہ کی طرح آج بھی میں نے پاس پازیٹیو معلومات ہے ویسے تو خبریں بہت ساری ہوتی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں نیگٹیو بھی پازیٹیو بھی اور کچھ نیوٹرل بھی لیکن میں سپیشلی آپ کے لیے صرف پازیٹیو انفرمیشن کو ہی اس کے اندر سے نکالتا ہوں بہت سارے دوست مجھ پر اس بات کے اوپر بھی تنقید کرتی ہیں کہ میں پازیٹیوٹی کے اوپر بات کیوں کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ نیگٹیوٹی کی بات کرتی ہیں تو تھوڑا سا بیلنس تو ہونا چاہیے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ لوگوں کے حالات بڑے ٹائٹ ہیں میرے بھی بڑے ٹائٹ ہیں پورے پاکستان کے بڑے ٹائٹ ہیں نارملی دیکھا جائے ٹھیک ہے نا جتنی میں گائی ہے ہر کسی کے ٹائٹ ہیں لیکن پھر بھی پازیٹیو معلومات دینے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا چلے کہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہا ہے پاکستان کے اندر اور ہو بھی رہا ہے یعنی اگر تو گروتھ نیگٹیو کے اندر بھی جائے گی تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہر جگہ کام بند پر ہے ٹھیک ہے نا تو یہ میں شروع میں کبھی کبھی سپیچ کر دیتا ہوں چھوٹی سی اسے اگنور کر دیا کریں اس لیے کہ کچھ لوگوں کا گسہ ٹھنڈا کرنے کے لیے پہلی ڈولمنٹ کی طرف چلتا ہوں یہ کچھ تصاویر اب دیکھیں یہ پشاور کی تصاویر ہے اور ارباب نیاز کرکٹ اسٹیٹ گیم ہے انڈر کنسٹرکشن ہے پشاور کے اندر تو یہ کچھ تصاویر سامنے آئی تھی میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں اب دوستو ان تصاویر کے علاوہ جو دوسری ڈولمنٹ ہے اس کی طرف چلتا ہوں اور یہ بھی کچھ تصاویر ہی آپ کے سامنے آئیں گی اب دوستو یہ جو پروجیکٹ ہے یہ جلالپور ایڑیگیشن پروجیکٹ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا افتتا کیا گیا تھا اور یہ جیلم ریور کے اوپر ہی بنایا جا رہا ہے اس سے دوستو تقریبا جو ایگری کلچر پروجیکشن ہوگی یہ اسی ہزار ہیکٹر تک بڑھ جائے گی اور یہ کوئی دو لاکھ لوگوں کو فائدہ بھی پروجیکٹ دے گا اور جہاں تک کنال کی لنٹ کی بات کی جائے تو یہ دو سو کلومیٹر تھی اور کاسٹ کی اگر بات کی جائے تو یہ دو سو چوہتر میلین ڈالر سے زائد تھی تو اس پروجیکٹ کو جب شروع کیا گیا تھا تو کافی ہائی بھی تھی اس کی اور یہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے اور یہ تازہ تصویر آپ نے اس پروجیکٹ کی دیکھیں اب دوستو تیسری ڈولمنٹ کی طرف چلتا ہوں وہ بھی کافی اہم ترین ڈولمنٹ ہے تو دوستو یہ ڈولمنٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ چائنہ کا ایک پروائنس یعنی سوپا جس کا نام ہے شینگ ڈونگ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر آ کر کچھ انڈسٹریل پارک کو بنائیں اب بات جو نیچلے لیول کی یعنی انویسٹر سے بات آگے بڑھ چکی ہے اور اب صوبائی لیول تک بات آ چکی ہے کہ جو صوبے ہیں چائنہ کے وہ یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم انڈسٹریل پارک کو بنائیں تو یہ بہت بڑی ڈولمنٹ سامنے آ رہی ہے کیونکہ اگر اس صوبے کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں تو یہ ایس چائنہ کا صوبہ بن جاتا ہے اور یہ کافی ترقی کرتا رہا ہے ماضی کے اندر اور اس کی گروت بری زیادہ رہی ہے اگر اس کا فائیو یئر پلان دوہزر گیانہ سے دوہزر پندرہ تک کو دیکھا جائے تو اس صوبے نے بری ترقی کی تھی چائنہ کے اندر تو یہ صوبہ کہہ رہا ہے کہ ہم انڈسٹریل پارک پاکستان کے اندر بنائیں گے اور دوستو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بقاعدہ طور پر انہوں نے بھاری انویسمنٹ کی پیشکش کی یا پاکستان کو اور کہا ہے کہ ہم کریں گے بھاری انویسمنٹ تو اس طرح اس صوبے کے جو چیف ایگزیکٹیو ہیں یا بڑے بڑے لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر انشاءاللہ ایسی پلاننگ کر رہی ہیں کہ بھاری انویسمنٹ آئے اب ظاہر سی بات ہے بھاری انویسمنٹ پھر آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے اربو روپے کی انویسمنٹ ہوگی اور اس کا جو فائدہ ہوگا یہ اصل میں پاکستان کی منفیکچرنگ انڈسٹری کو ہوگا کیونکہ اگر تو انہوں نے کچھ اور کرنا ہوتا تو پھر یہ انڈسٹریل پارک کی طرف نہ آتے یہ کوئی روڈ بنا دیتے یہ کچھ اور جگہ انویسمنٹ کر دیتے یہ کوئی آئل گیس کی طرف چلے جاتے لیکن نہیں یہ منفیکچرنگ چھو بے کے اندر آنے جا رہی ہیں اور پاکستان کے اندر انڈسٹریل پارک کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں اب دوستو اگلی ڈولمنٹ کی بات کر لیتا ہوں یہ بھی دوستو ڈولمنٹ کچھ اس طرح سے سامنے آ رہی ہے کہ جو ایریا بن جاتا ہے محمد ڈیم کا بھی اور یہ محمد ڈسٹرک بھی بن جاتا ہے اوورال یہ غالباً میرے خیال سے افغانستان کی سائیڈ کی طرف ہی ہے جیسا کہ آپ جانتی ہیں تو یہاں کا ایک سپیشل اکنامک زون بھی کیا ہے اب یہاں گورنمنٹ یہ کرنے جا رہی ہے کہ یہاں جتنی بھی ماربل کی فیکٹریز ہیں جو آس پاس کے ایڈیاز کے اندر پھیلی ہیں انہیں اکٹھا کرنے جا رہی ہے اور زیادہ تر کوئی شفٹ کرنے جا رہی ہے سپیشل اکنامک زون کے اندر تو وہاں کا یہ سپیشل اکنامک زون ہوگا اور وہاں ماربل کی فیکٹریز کو لگایا جائے گا اب اس سے دوستو کوئی اٹھارہ ہزار سے زائد ٹریک جابز پیدا ہوں گی بہت ساری انڈسٹری وہاں آ جائے گی بہت ساری ٹکنالوجی وہاں آ جائے گی اور یہ علاقہ ترقی کر جائے گا ابھی اس علاقے کی بات کی جائے تو ابھی یہ پسماندہ ایڈیا تصور کیا جاتا ہے جہاں تک دوستو اس اکنامک زون کے پلات کی بات کی جائے تو دوستو نوے کے قریب پلات بنتے تھے اور اس میں سے ایک سو چھ پلات اس وقت لیز کے اوپر چلے گئی ہیں اور جو باقی پلات بچے ہی ہیں اب وہاں یہ ماربل انڈسٹری کو شفٹ کیا جائے گا تو اوورال دیکھا جائے تو گورنمنٹ کی کوشش تو پوری ہے کہ پاکستان کا ماربل زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ تیار ہو اور اس کے اکنامک زون ہی بن جائیں اور وہ پھر ماربل پاکستان ایکسپورٹ بھی کر سکے اور ڈومیسٹیکلی بھی استعمال کر سکے ابھی دوستو نیچرلی اگر دیکھا جائے تو ماربل کی انڈسٹری پاکستان کے اندر ایک نیچرل پوٹینشل رکھتی ہے کیونکہ ماربل پاکستان کے اندر کافی زیادہ پایا جاتا ہے تو اس طرح یہ ایک بڑی ڈولمنٹ سامنے آ رہی ہے اگر دیکھا جائے اب دوستو اگلی ڈولمنٹ کی طرف چلتا ہوں اور یہ آ رہی ہے پنجاب سے تو سی ایم پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے کچھ پروجیکٹ کو اپروف کیا گیا ہے جن کی مالیت بن جاتی ہے بارہ شہر یا پچیس ارب روپے اس میں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ پروجیکٹ جو کہ لاہور پیکج کا حصہ تھے انہیں بھی اپروف کر دیا گیا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختلف جو لاہور کے اندر بریجیز ہیں وہ بنائی جائیں گے تو انہیں میں سے کچھ بریجیز کو اپروف کر دیا گیا ہے اس میں دوستو جو پہلا پروجیکٹ آ جاتا ہے یہ فلائی اوور ہے کریم بلاک علامہ اکبال ٹاؤن کا جو کہ دو شہر یا دو زیرو ارب روپے کے اندر بنے گا اس کے علاوہ دوستو نیورس سرجری ڈپارٹمنٹ میو ہسپتال کے لیے کے جو الیکٹرو میڈیکل ایکویمنٹ ہوتی ہیں وہ بھی دیے جائیں گے تین سو پچاس میلین روپیز کے ساتھ اس کے علاوہ دوستو کوئی تین کلومیٹر کا ایڈیا بن جاتا ہے سرگودہ روڈ کا وہ بھی بنایا جائے گا میانوالی سے سرگودہ روڈ تو اس کا کوئی تین کلومیٹر کا ایڈیا بھی اپروف کیا گیا ہے ستر میلین روپیز کے ساتھ اس کے علاوہ لاہور کے کچھ بریج آ جاتے ہیں جو کہ لاہور پیکج کا حیصہ تھے جس میں دوستو گلاب دیوی ہاسپٹل انڈر پاس آ جاتا ہے جس کے اوپر نو سو پچاس میلین روپیز لاغت آئے کی اس کے علاوہ شیرہ والا فلائی اوور لاہور جس کے اوپر چار شریعہ پانچ ارب روپیہ لاغت آئے کی اس کے علاوہ شکام چوک فلائی اوور یہ بھی لاہور کا پروجیکٹ بن جاتا ہے اس کے اوپر بھی تین شاریہ اسی ارب روپیہ لاغت آئے کی تو اس طرح کچھ پروجیکٹ لاہور کے بن جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی پروجیکٹ ہے وہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ ہیں ان کے اوپر اربوں کی لاغت نہیں آتی اور وہ پورے پنجاب کے بن جاتی ہیں لیکن جو میجر پروجیکٹ ہیں وہ لاہور کے ہی بنتی ہیں تو اس طرح دوستو یہ بھی ڈولمنٹ کافی کمال کی ہے اب آخری اور اہم ترین ڈولمنٹ کی طرف چلتا ہوں تو دوستو یہ ڈولمنٹ کچھ ایکسپورٹ کو لے کر سامنے آ رہی ہے اور پاکستان کے جو الیکٹرک فین کی ایکسپورٹ ہے اس میں بھی اضافہ سامنے آ چکا ہے تو یہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے پانچ ماہ کے دوران جالی جولائی سے لے کر نومبر تک پندرہ شاریہ چون پرسنٹ تو یہ کافی بڑا اضافہ نظر آتا ہے اوورال اگر دیکھا جائے اس میں دوستو اگر مالیت کی بات کی جائے تو جولائی سے نومبر تک دس شاریہ زیرو چار زیرو ملین ڈالر کے الیکٹرک فین پاکستان نے ایکسپورٹ کی یہ جبکہ یہی اگر دوہزار انیس بیس کے کمپیریزن میں دیکھا جائے تو تب یہ آر چھاریہ چھے نو زیرو ملین ڈالر تھے یعنی پندرہ پرسن سے بھی زائد کا اضافہ ریکارڈ کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ دوستو اگر تو کوانٹیٹی وائز دیکھا جائے تو کوانٹیٹی وائز اٹھائیس پرسن سے بھی زائد کا اضافہ سامنے آ چکا ہے اس ارزے کے دوران اگر دوہزار انیس کے جولائی سے نومبر تک کو دیکھا جائے تو یہ چار لاکھ پچانوے ہزار یونٹ فروکت کیے گئے تھے الیکٹرک فین کے جبکہ اب والے جولائی سے نومبر تک کے ریزلٹ کو دیکھا جائے تو یہ چھے لاکھ سینتیس ہزار یونٹ بن جاتی ہیں الیکٹرک فین کے جو کے ایکسپورٹ کیے گئے اسی طرح دوستو اگر تو یئر ٹو یئر دیکھ لیا جائے تو اکتالیس پرسنٹ کا اضافہ سامنے آ چکا ہے اس کے علاوہ اگر تو صرف نومبر دوہزار بیس کو کمپیٹ کر لیا جائے نومبر دوہزار انیس کے ساتھ تو نومبر دوہزار بیس کے اندر ایک شاریہ چار چھے تین میلین ڈالر کے الیکٹرک فین کو ایکسپورٹ کیا گیا تھا جبکہ اگر بات کی جائے نومبر دوہزار انیس کے اندر تو یہ ایک شاریہ زیرو تین دو میلین ڈالر تھے اسی طرح دوستو اگر منتھ ٹو منتھ بیسز کو کمپیٹ کر لیا جائے یعنی نومبر دوہزار بیس کو اکتوبر دوہزار بیس کے ساتھ اکتوبر نومبر دونوں ماہ کو تو دوستو یہاں بیس پرسن سے بھی زائد کی گروتھ نومبر کے اندر آئی تھی نومبر کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شاریہ چار میلین ڈالر کمائے کے جبکہ اکتوبر کے اندر یہ رقم ایک شاریہ دو میلین ڈالر سے زائد رہی تو اس طرح دوستو الیکٹرک فین کی ایک سپورٹ بھی بڑھتی جلی جا رہی ہے پاکستان کے اندر سے تو دوستو آج کی ویڈیو میں یہ ساری معلومات میں نے آپ سے شیئر کی تو اپنی چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھ من جو دیل کے آئیکن پر کلک کر دینا اپنی تنی تھا اللہ حافظ